موسیقی اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جتلائے بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا آیت مارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک حیال کرتے تھے پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے دیکھئے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور اس سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندہ کرتے تھے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور باغتے ہیں اور اس طرح وہ صرف اپنے آپ کو ہلا کر رہے ہیں اور وہ کچھ حبر نہیں رکھتے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب انہیں آگ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس بیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں بلکہ ان کے لئے وہ ظاہر ہو گیا جسی چیز کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر انہیں دنیا میں واپس بیج دیا جائے تو یقیناً پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے یقین حسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑیاں پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے پیٹھوں پر اگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائیں گے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور یقیناً آہرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کیا تم عقل سے کام نہیں رہتے یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمگین کرتی ہے جو وہ کرتے ہیں تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا پس انہوں نے جھٹلانے والوں پر اور اعزائیں پہنچنے پر سبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں یقیناً آپ کے پاس اس دن رسولوں کی کچھ حبریں پہنچ چکی ہیں اور اگر آپ پر ان کا مو پھیڑنا گھران گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرون تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی پھر آپ ان کے پاس کوئی موجزہ لے آئیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر دماغ فرما دیتا پس اے محاطب تو ہرگز نہ ہو جانا نہ دانوں میں سے بے شک حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی آپ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی نازل فرما دے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جو پرندہ بھی اپنے دونوں بازوں سے اٹھتا ہے یہ سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی پھر وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا وہ بہرے اور گھونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکاروگے پھر وہ اس مسئیبت کو دور فرما دے گا جس کے لئے تم اس کو پکاروگے اگر وہ چاہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاؤگے صدق اللہ العظیم